پڑھند جسے شیرانی صاحب ترک کہتے ہیں اس میں جیسا میں پہلے ارز کر چکا ہوں تختیق اب اندش یا فائلن فائلن یا مفائلات مفائلات سی انگریزی میں ٹی ٹام ٹی ٹام ٹی ٹام کہہ لیجئے یہ تو رہتا ہے لیکن اس کو جا بے جا استعمال کرنے سے میں ذرا پرہیس کرتا ہوں اب جو ٹکڑا میں پیش کر رہا ہوں اس کو میں جانبوچ کر نصر کے انداز سے شروع کر رہا ہوں میرا جی کا ایک آیا گیا دوسرا آئے گا دیر سے دیکھتا ہوں یوں ہی رات اس کی گزر جائے گی میں کھڑا ہوں یہاں کس لیے مجھ کو کیا کام ہے یاد آتا نہیں یاد بھی ٹمٹماتا ہوا اکدیا بن گئی جس کی رکتی ہوئی اور جھجکتی ہوئی ہر کرن بے صدا قہ قہ ہے مگر میرے کانوں نے کیسے اسے سن لیا ایک آنگھی چلی چل کے مٹ بھی گئی آج تک میرے کانوں میں موجود ہے سائیں سائیں مچلتی ہوئی اور اُبلتی ہوئی پھیلتی پھیلتی دیر سے میں کھڑا ہوں یہاں ایک آیا گیا دوسرا آئے گا رات اس کی گزر جائے گی ایک ہنگامہ برپا ہے دیکھیں جدھر آ رہے ہیں کئی لوگ چلتے ہوئے اور ٹہلتے ہوئے اور رکھتے ہوئے پھر سے بڑھتے ہوئے اور لپکتے ہوئے آ رہے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جیسے دل میں میرے دھیان کی لہر سے ایک توفان ہے ویسے آنکھیں میری دیکھتی ہی چلی جا رہی ہیں کہ ایک ٹم ٹماتے دیئے کی کرن زندگی کو فیسلتے ہوئے اور گرتے ہوئے دھب سے ظاہر کیے جا رہی ہے مجھے دھیان آتا ہے اب تیرگی ایک اجالہ بنی ہے مگر اس اجالے سے رستی چلی جا رہی ہیں وہ امرت کی بوندیں جنہیں میں ہتھیلے کے اپنے سنبھالے رہا ہوں ہتھیلی مگر ایک ٹم ٹماتا دیا بن گئی تھی لپک سے اجالہ ہوا لو گری پھر اندھیرہ سچانے لگا بیٹھتا بیٹھتا بیٹھ کر ایک ہی پل میں اٹھتا ہوا جیسے آنڈھی کے تیکھے تپیڑوں سے دروازے کے تاک کھلتے رہیں بند ہوتے ہیں مگر میں کھڑا ہوں یہاں کس کام کوئی نہیں ہے تو میں بھی ان آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ایک دو تین لاکھوں بگولوں میں مل کر یوں ہی چلتے چلتے کہیں روپ جاتا کہ جیسے یہاں بہتی لہروں میں کشتی ہر ایک موج کو تھام لیتی ہے اپنی ہتھیلی کے پھیلے کمل میں مجھے دھیان آتا نہیں ہے کہ اس راہ میں تو ہر ایک جانے والے کے بس میں ہے منزل میں چل دوں چل دوں آئیے آئیے آپ کیوں اس جگہے سے چھپ چاپ تنہا کھڑے ہیں اگر آپ کہیے تو ہمیں اچھوٹی سی ٹہنی سے دو پھول بس بس مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں ایک دوست کا راستہ دیکھتا ہوں مدوگو چلا بھی گیا مجھے پھر بھی تسکین آتی نہیں ہے کہ میں ایک سہرہ کا باشندہ معلوم ہونے لگا ہوں خود اپنی نظر میں مجھے کوئی بند دروازہ کھلتا نظر آئے یہ بات ممکن نہیں ہے میں ایک اور آنڈھی کا مشتاق ہوں جو مجھے اپنے پردے میں اکثر چھپا لے مجھے اب یہ محسوس ہونے لگا ہے سہانہ سمان جتنا بس میں تھا میرے وہ سب ایک بہتا سا جھوکا بنا ہے جسے میرے ہاتھ نہیں روک سکتے کہ میری ہتھیلی میں امرت کی بونے تو باقی نہیں ہیں فقط ایک پھیلا ہوا خوشک بے برگ بے رنگ سہرا ہے جس سے ممکن نہیں میں یہ کہوں تو ایک آیا گیا دوشرا آئے گا رات میری گزرگ بنید بے بہتا نید نید نید